اسلام علیکم دوستو میں ہوں حیدر علی اور میرے چینل پر آپ کو خوش شامدید سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج کی کچھ آپ ڈیٹ دوں گا اور کچھ سوالات کے جوابات دوں گا آپ کو کہ سب سے پہلی آپ ڈیٹ یہ ہے مکہ سے مدینہ وہ ابھی نہیں چلے گی اس سال نہیں چلے گی سعودی وزارت نگلو حمل نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے تحت اس دفعہ ٹرین نہیں چلائے جائے گی اس کے علاوہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ بین القوامی پروازے جو ہیں وہ کب کھولی جائیں گی وہ کب کھولیں گی تو جو میرے پاس آپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق بین القوامی پروازے ہیں جو انٹرنیشنل پروازے ہیں وہ ابھی فی الحال نہیں کھولی جائیں گی سعودی وزارت سہت کا عالمی دارہ سہت کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ ہے اور اس کے علاوہ جس طرح اندرون ملک یا جدہ سے مکہ جدہ سے دمام یا دمام سے ریاد جو پروازیں کھولی گئی ہیں اسی طرح جب معاملات ٹھیک ہوں گے تو بین القوامی پروازیں بھی کھول دی جائیں گی اس کے علاوہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ جو وزٹ وزے ہیں فیملی وزٹ یا دوسرے وزٹ ہیں وہ حج کر سکتے ہیں یا نہیں یا اگر وہ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کا کیا ہے یہ بار بار سوال کیا گیا تو میں نے سوچا ریپیٹ کر دوں اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اس میں بھی بتایا تھا تو براہ مہربانی پہلے ویڈیو دیکھ لیا کریں اگر اس میں کنفرم نہ ہو تو آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ اس کا انصر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو فیملی وزٹ یا وزٹ ہو یا عمرے پہ ہو آپ حج نہیں کر سکتے جب آپ فیملی وزٹ پہ آتے ہیں یا وزٹ وزٹ پہ آتے ہیں تو بقاعدہ طور پہ آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حج کے لیے کرامت نہیں ہے کیونکہ آپ حج نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ جو اقامے والے ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں اب تو سسٹم بدل گیا ہے ان کے لیے بھی ان کو پہلے پرمیٹ لینا پڑتا ہے اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد وہ حج ادا کر سکیں گے اب سسٹم چینج ہو گیا تو اس کا انصر یہ ہے کہ جو وزٹ والے ہیں یا فیملی وزٹ ہیں وہ قانونی طور پہ حج نہیں کر سکتے اور اس دفعہ حالات بھی کرونا وارس کے وجہ سے کچھ الگ ہیں تو پہلے تو ہو جاتا تھا رش کی وجہ سے تو اس دفعہ ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو برہ مہربانی کوشش نہ کریں تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو اور اس کے علاوہ تیسرا سوال جو ہے تیسرا سوال ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ عید تک جو یہ حج کے بعد عید ہے اس کے بعد اس تک عید تک کیا فیملی جو وزٹ ہیں کھل جائیں گے یا پھر جو فلائٹ ہیں کھل جائیں گی یا نہیں کھلیں گی میرے بھائی کسی کو یہ کنفرم نیوز کا نہیں پتا اگر آپ کے ہی سے یہ نیوز سنتے ہیں کہ بھئی اس تاریخ کو کھل رہی ہیں یا کنفرم ڈیٹا آپ کو کوئی بتاتا ہے تو وہ غلط بات ہوگی غلط اپ ڈیٹ ہوگی ایسا کوئی بھی اعلان سعودی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا جو ہنگ ہنڈڈ پرسنٹ کنفرم اعلان ہوگا انشاءاللہ آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا سعودی عرب سے صرف چند ہزار پاکستانی پاکستان گئے ہیں اور ان کی ملازمتیں ہتم ہوئی ہیں تو میں نے سوچا اس پہ تھوڑی سی بات کروں کہ چند ہزار پاکستانی نہیں گئے بہت سے پاکستانی پریشان ہیں بہت سے پاکستانیوں کے اقامے ہتم ہو چکے ہیں یا پھر تین ماہ جو اپ ڈیٹ ہوا ہے اگر وہ بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی تو انہیں ایک سال کا اقامہ بنوانا ہے اور اس کے علاوہ جو بے روزگار ہو گئے ہیں جو کفیل کے اقامے پہ ہیں اقامہ ہے لیکن کفیل کے پاس کام نہیں کر رہے باہر ان کو کوئی بھی کام ملتا ہے وہ کر دیں تو ابھی فیلحال کام بند ہے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں پریشان ہیں اگر وہ اپنے ملک نہیں گئے پاکستان نہیں گئے تو یہاں بھی فارغ ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی گنتی میں گنا جائے کہ وہ بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی کچھ کیا جائے حمیدہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مہدے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلی کیجئے گا تاکہ میری آنے والے ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ